اب میں پھر نات پاک کے بعد تقریر پیش کرنے کے لئے درجہ حفظ کا ایک طالب علم عزیزم محمد شہباز کو دعوت دوں گا کہ وہ آویں اور اپنی تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی واسحابی اجمعین اما بعد جوانوں یہ صدائے آ رہی ہیں آب شہروں سے چٹانے چور ہو جائے جو عزم سفر پیدا اقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیران نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شائی ہے بچڑا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں صدر عزی وقار مہمانان عزام اور معزز سامین اکرام آج کس عدیم الشان اللہ اس کی موقع پر آج کسی لکتے محول جابل الفضہ اور معاشر انسانی کی رقت آمیز اور حوش ربا محول میں میرا مجھد سخن ہے مشرق اسطہ کا موجودہ صورت حال اور عالم اسلام محترم حضرات دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کررہ ارض افتدائی آفری نشی سے حق و باطل کی رز میں گا رہی ہے جیسے ہی مکہ کی سنگلہ خوادی سے اسلام کی پہلی کنتل ہوئی اور جیسے اس نے اپنی پرنوں شعاوں سے جہاں کو منور کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا اسی وقت سے بادل پرستوں اور کفری طاقتوں کا حجوم بھی اسلام کی رحوں میں صد سکندری بن کر نمودار ہوا ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کی بجانے کی برپور کوشد کی گئی لیکن نورِ خداِ کفری کی حرکت پر خندہ زن نورِ خداِ کفری کی حرکت پر خندہ زن فوقوں سے چراغ بجھائے نہ جائے گا حضرات آج کے حال بڑا علم ماں کردردرناک ہے آنکھیں اشتبار ہیں اپنی بیچارگی وہ بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوں کے سلام امٹ رہا ہے مشیقِ اسطہ کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کی خون سے بڑا پڑا ہے مسلمانوں کی زندگی سزک رہی گئے عصمت و عفت کی دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے نفت و تعصب کے شولے بھڑکڑے ہیں تاریخ کا بدترین ظلم جو کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ بیسوی صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا لیکن آج وئی اسرائیل وئی امریکہ باشندگان فلسطین کو جلا وطن کرتا جا رہا ہے ان کے زمین و جائدات پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور خطرناک میزائلوں سے اسپتال و آبادیوں کو غبار رح بنا کر اڑایا جا رہا ہے آدھ مزید اقصہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم اے خداف صدا بدن کرنے والے کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے اخبارات کا کوئی بھی دین احسان نہیں جس میں کفن میں ملبوس معصوم فلسطینی شہدہ ظالموں کی ظلم بر بریت اور مسلمان ان عالم کی غلطت پر شکوہ نہ کر رہا ہو خون میں لیترے اور بچوں کی آگے غیرت قومی کا آواز نہ دیتی گو مقبون دختران اسلام کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکراتی گو غاسب یہود کی دغابازی اور حد درمی دنیا بھر کی غیر مسلمانوں کو نہ لال کرتی گو فلسطینی مسلمانوں کو دنیا کی توام غیر انسانی سے دی جاتی گے جنہیں سنانے کی ہماری زمان سکت نہیں رکھتی جنہیں سننے کی ہماری کانسلیت نہیں رکھتی دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے بدن میں رنگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں رشتہ اسلام کا جو دہاڑے مارتا ہے انتقام کی چنگاریاں بدن میں بھڑکنے لگتی گے ایسی حالات میں زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے کیوٹ باند کمر کیوں ڈرتا ہے کیوٹ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے محترم سامین اے کرام آز مزید اخصہ شیعاتین کے ناپاک پنجوں میں جگڑی ہوئے گئے وہ پھر توحید پرستے کی پہشانی کے لئے تڑپ رہی گئے سلاح الدین ایوبی کے آہر سننے کے لئے ترست رہی گئے مزید اخصہ سے محبت کے جرمے میں بے شمار بسرگ رحمہ سلاح کے پیچھے پڑے ہوئے گئے آدمی محبان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیا مزید اخصہ سے فلسطنیوں کی ہے کیا وہ تمہاری نہیں ہے کیا وہ خدا کا گھر نہیں ہے کیا ہم کو اسلام نے شاعر اسلام کی عظیم کی تحفظ کی عظیم ذمہ دی نہیں دی دشمن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آواز جنانے والا کوئی نہیں ہوتا جرم ہمارا ہے مجیم ہم ہے نبی جیاد دکھر گئے تھے نبی تلوار دکھر گئے تھے نبی گھوڑے دکھر گئے تھے لیکن ہم نے ان سب کو پسے پشت رال دیا یاد رکھو نہ سمجھو گے تم میٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تم میٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں محترم سامین اکرام کیا عراق سیریا فلسطین کے آزادی کے لیے اسلام کی بقا کے لیے بہی جانے علی شہیدوں کا خون عالم اسلام کے لیے کافی نہیں ہے کیا تمہیں اب بھی اور انسانی لاشوں دھیر دیکھنے ہیں فلسطینیوں کو کمزور کر کے اسرائیل کو طاقتور بنانا ایک دیرینہ خواب تھا جو آج اس کے تکمیل میں لگے ہوئے گئے کیا اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ امریکہ اس زمانے کے خدا ہے کیا ہماری آواز اس کے مٹھی میں ہے ہمارا زمین اس نے خرید لیا ہم اس کے غلام ہو چکے گئے ملک ہمارا ہوگا لیکن حکمت اس کی ہوگی کیا ملک وہ ہمارا ہے کیا حکمت اس کی ہوگی ہمیں صفحہ سے زمینہ دیا جائے گا ہرگز نہیں ہم ہر طاقت سے ٹکڑا جائیں گے ہم ہر باطل کا مقابلہ کرم کے ملک اسلام کی آپ کے فرزندو تمیت ہو جس نے باطل میں جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا پھر یہ لے تو لعل کیوں یہ چوچرا کیوں آو اتار دو خلطت کی چادر اور پہن لو حوش کا زیرا اتار دو بس دلیقی قبا بان لو سر پر کفن چھوڑ دو عشو آرام کی بستر کو اور پہاڑیوں کے سنگین سے ٹکرانے کا سلائت پتا کرو کھیچ لو عمریہ کی زمان کو سلب کر لو عمریہ کی طاقت کو روک لگا دو اسلام کی رحم پر روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور یہ اعلان کر دو کہ سرفروشی کی طمعن اب ہمارے دل میں ہے کہ سرفروشی کی طمعن اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوی طاقت میں ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے عزیزہ محمد شہباز جو مسجد اقصہ مشرق وستہ کے عنوان پر آپ کے سامنے لبکشائی کر رہے تھے سیدے بلدے آدم خیل الانا اس پہلا کھون دور اس پہلا کھون سلا موسیقی موسیقی موسیقا